کوئی انسان ہر وقت ہمارے ذہن میں کیوں رہتے ہیں وہ شخص آپ کے ذہن سے کیوں نہیں نکلتا اور آپ ہر وقت اس کے بارے میں کیوں سوچتے رہتے ہو اس کی دو خاص وجوہات ہوتی ہیں نمبر ایک آپ اس سے جذباتی طور پر بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں ہم جس شخص سے جتنا زیادہ بات کرتے ہیں یا جس کے بارے میں جتنی زیادہ بات کرتے ہیں اس انسان سے ہم جذباتی طور پر اتنے ہی زیادہ جڑتے چلے جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ انسان ہمارا جذباتی سہارا بن جاتا ہے پھر ہم اس کے بغیر خود کو ادھورہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تعلقات میں لگاؤ ہو جاتا ہے اور یہ ایک عام سی بات ہے لیکن بہت زیادہ لگاؤ مشکلات حسد اور لالچ کا سبب بنتا ہے اس لئے اپنی ایسی تربیت کریں کہ آپ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جو مستقبل میں آپ کے لئے پریشانی یا مشکلات کا باعث بننے والی ہے نمبر دو وہ آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جی ہاں یہ کوئی مزاق نہیں ہے جب کوئی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہو یا کوئی بغیر بات کیے بغیر کسی وجہ کے آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو یاد کر رہا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا دماغ ایک طاقتور مکنہ تیس ہے اگر آپ اچھی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ انہی چیزوں کو اپنی طرف کھینستے ہیں اگر آپ برائی یا مسائل کو سوچتے ہیں تو آپ مزید مسائل اور برائی کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اس لئے اگر آپ کسی کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پارے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں گہرائی سے سوچ رہا ہے